اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سب سے پہلے لطلہ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے طاقت دی اس کے بعد والدین اور تمام استاذ اکرام دن کی دولر میں اس مقام تک پہنچا اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈی ای الیکٹرکل میعت 113 کی ایکسسائز 8.1 کا question number 6 7 8 9 10 کو مکمل حل کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں question number 6 میں ہمیں یہ دو ویکٹرز دیئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ parallel ہو تو ہم نے lambda کی value کو find کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم ان ویکٹرز کو let کا لیتے ہیں let اس کو یہ ویکٹر کے برابا let کا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اگر دو ویکٹر پیرلل ہو تو ان کے رمیان ریلیشن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ b برابر ہوتا ہے n ایک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ویکٹر ٹھیک ہے اگر دونوں parallel ہیں تو ایک ویکٹر کو کسی constant سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس دوسرا ویکٹر آ جائے گا ٹھیک ہے اب b ہمارے پاس کیا یہ ڈیوالا ہے اس کو لیتے لیا ہے اگر ہم constant یہ واقعی کی value لکھئی اب ہم نے جو constant ہے وہ اس طرح لینا ہے کہ اس کو ضرب دیں تو ہمارے پاس یہ بن جائے اگر ہم ان کی دیگہ minus 4 لے لیں وہ ادھر سائٹ پہ ضرب دیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو یہ والا ویکٹر ہے وہ اس ویکٹر کے برابر ہو جائے گا میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں ان کی دیگہ minus چاہ لیتا ہوں minus 12i minus 4j جمع 4k یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے 4k 4k کے برابر minus 4k کے برابر ہے اور لیمڈا ہمارے پاس کس کے برابر آ گیا ہے minus 12 ٹھیک ہے question number 6 ہے یہ مکمل ہو گیا ہے اب ہمارے پاس ہے سوال number 7 سوال number 7 میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دو بیکٹر ہیں ان کو پروب کرنا ہے کہ یہ parallel ہیں ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں جبا 왜냐하면 ہوں بہنا جو جب ایکٹر smiling ڈک 1K and x2i jama y2j jama z2k ٹھیک ہے r parallel if ہمارے پاس یہ relation ہوتا ہے x1 بٹا x2 برابر ہوتا ہے y1 بٹا y2 برابر ہوتا ہے z1 بٹا z یہ ہمارے پاس relation ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں تو parallel اس وقت ہوں گے جب x1 بٹا x2 برابر ہوگا y2 y1 بٹا y2 برابر ہوگا z1 بٹا z2 ٹھیک ہے اب ہم یہ ملوم کرتے ہیں کہ تینوں برابر آجیں جو سمجھ لیں یہ پہلے ہوتا ہے اس میں ان ویکٹر میں پہلا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ x1 ہے یہ x2 ہے یہ x3 ہے اس کا یہ x2 ہے یہ y2 ہے یہ z2 ہے ٹھیک ہے یہ اب اس کو پہلے حل کرتے ہیں x1 بٹا x2 کرتے ہیں x1 i کے ساتھ والا 4 ہے x2 sorry minus 6 ہے ٹھیک ہے اس کو مزید حل کریں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے minus 2 بٹا 3 اب y1 بٹا y2 ٹھیک ہے y1 ہمارے پاس کیا ہے minus 6 ہے اور y2 کیا ہے ہمارے پاس 9 ہے اگر اس کو مزید حل کریں تو ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے 2 بٹا 3 ہے اب z1 بٹا z2 ٹھیک ہے z1 ہمارے پاس 9 ہے اور z2 ہے minus 6 بٹا 2 یہ 9 ہے جب اوپر جائے گا تو 2 بٹا 20 بن جائے گا minus سے ٹھیک ہے اب یہ اس کو مزید ہم simplify کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا minus 18 بٹا 27 اگر اس کو مزید حل کریں تو minus 2 بٹا 3 ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ x1 بٹا x2 برابر ہے y1 بٹا y2 اور برابر ہے z1 بٹا 2 ٹھیک ہے یہ والی جو condition ہے یہ satisfy ہو جاتی ہے ٹھیک ہے hence ہم لکھ لیں گے hence the given given vectors are parallel paralel ٹھیک ہے question number جو 7 ہے یہ مکمل ہو گیا ہے اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 8 سوال نمبر 8 کے یہ part میں میں نے لکھا ہے ابھی دو part ہیں اس کے یہ part لکھا ہے یہ part میں ہم نے x, y اور z کی value کو find کرنا ہے تو آجے دیکھتے ہیں اس میں ہم compare کریں گے i کو i کے ساتھ compare کریں کیونکہ یہ دونوں equation برابر ہیں i کو i کے ساتھ compare کریں تو ہمارے پاس ہاتا ہے ساتھ x برابر آئے گا 10 کے ٹھیک ہے اس کو 1 کہلیں equation j کو j سے compare کریں تو ہمارے پاس آئے گا y minus 2 آئے گا 8 اس کو 2 کے برابر کہلیں ٹی سی equation ہوگی چھ یہ k unit vector k unit vector compare کر کریں تو minus 3 یہ ہمارے پاس آگیا 3 ٹھیک ہے اب from 1 پہلی equation سے ٹھیک ہے x ہمارے پاس کیا آئے گا ساتھ زرب خارہ ادر جا کیا ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا from 2 y کس کے برابر آئے گا minus 3 ادر آکے جمع آگا 3 ہو جائے گا 8 جمع 3 8 ہو 3 11 اب from 3 ٹھیک ہے from 3 سے ہمیں کیا ملے گا minus 3 اسے ضرب خارہ جائے جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 6 بٹا minus 3 تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 2 ٹھیک ہے اب ہم نے x y اور z کی values کو نکال لیا ہے یہ ہم نے نکالنا تھا اب یہ ہمارے پاس ہے b part b part میں میں ہم نے x y اور z کی values کو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں left hand side کو سیم اسی طرح لکھیں گے جس طرح ہے یہ اس ڈیو کو لکھ سکتے ہیں ڈیوائی ڈیو 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 کے یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو compare کر سکیں اب آئی کو آئی سے compare کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کو one equation کہہ رہے ہیں اس کو کرو گے تو یہ 2 آ جائے گا اور اس کو کرو گے تو ہمارے پاس 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب from 1 1 سے ہمارے پاس یہ جمعہ کا 4 تھا جہاں کیا ہو جائے گا منس کا 4 from 2 ٹھیک ہے یہ منس کا 5 تھا جہاں کیا ہو جائے گا جمعہ کا 5 اب from 3 یہ منس کا ایک تھا جہاں کیا ہو جائے گا جمعہ کا جائے گا ٹھیک ہے یہی ہم نے x, y اور z کی values کو نکالنا تھا سوال نمبر 8 جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 9 سوال نمبر 9 میں ہمیں a اور b vector دی گئے ہیں پہلے سیکشن میں ہم نے a vector minus b vector کی magnitude کو نکالنا ہے اور direction کو science انکالنا ہے پہلے تو ہم اس کو حل کا لیتے ہیں b کی values کو لکھیں minus b کی values کو لکھیں minus b کی values کو لکھیں یہ آپ نے سٹوڈنٹ سے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی minus ہوگی تو آپ نے bracket لازمی ڈالنی ہے کیونکہ جب bracket کو آپ open کریں گے تو یہ minus اندر ضرب ہو جائے گے اگر plus ہو تو پھر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مائنس ہے تو اندر باری ساری علامات ہماری چینگ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بچ جائے گا آئی مائنس تھری جے پلاس کے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آگیا اے مائنس بی ہمارے پاس آگیا ہے آئی مائنس تھری جے پلاس کے ٹھیک ہے پہلے اب ہم نے ہلکہ لیا اب اس کی ہم نے میکنی چونڈ نکال رہی میکنی چونڈ کا سائن لگایا اس کے جو ساتھ کانسٹنٹ آئی کے ساتھ اس کا سکوئر جے کے کانسٹنٹ جو ساتھ ہے اس کا سکوئر اور کے کے ساتھ کانسٹنٹ رکھا رہا ہے اس کا سکوئر اس ساری کی جزہ ایک جمعہ تین کا سکوئر نو جمعہ ایک ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیارہ کا جزہ ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک جو ویکٹر ہوتا ہے سپری ایک جو ویکٹر اور میگنیچہوڈ کے ٹھیک ہے اگر ہم نے یونٹ ویکٹر نکالنا ہو تو ہم کیا کریں گے ویکٹر کو اس کی میگنیچوڈ پہ ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اب فرض کریں جی جو اوپر والا یہ ہمارا ویکٹر ہے تو یے ویکٹر کس کے برابر ہوگا میکنیچوڈ کے ٹھیک ہے اور یونٹ ویکٹر کے ٹھیک ہے یونٹ ویکٹر کو ہم R لیٹ کر لیتے ہیں اپنی طرف سے یہ اس سے ضرب ہو رہا ہے تو کیا ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تقسیم ہو جائے گا اب آر اکس کے برابر آئے گا اے ویکٹر مائنس بی ویکٹر تو یہ ہمارے پاس آپ کے سامنے یہ آگیا ہے ٹھیک ہے بٹا مگنیچوڑ مگنیچوڑ ہماری کی نکلی ہے ہم اس کو سمپلیفائی کا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا یونٹ ویکٹر نکال لیا ہے اب ہم نے لکھنے اس کے ڈریکشن کو سائنس ٹھیک ہے ڈریکشن کو سائنس ٹھیک ہے اے مائنس بی آر یہ آئی کے ساتھ جو آیا ہے یہ جے کے ساتھ جو آیا ہے اور یہ کے کے ساتھ یہ ڈریکشن کو سائنس ہے اس کو ہم کومے ڈال کر لکھ لیں گے ٹھیک ہے جو فرسٹ پارٹ ہے یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے اب ہمارے پاس ہے سیکنڈ پارٹ اس کا سیکنڈ پارٹ پہ بھی ہم نے مگنیچوڑ اور ڈریکشن کو سائنس نکال لیا ہے تو پہلے ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں ٹین کی ویلیو کو لکھیں گے ٹھیک ہے مائنس ٹو بی کی ویلیو کو لکھیں گے اب تین کو اندر ضرب دیں گے تمہارے پاس آجے گا نو اے چھے جے بارہ کے مائنس چار آئی مائنس ٹو جے مائنس چھے کے ٹھیک ہے اب اگر اسے ہم ہل کریں تو ہمارے پاس آتا ہے پانچ آئی مائنس آٹھ جے جمع چھے کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویلیو آگئی ہے تین اے مائنس کو بی ہم نے اس کی مگنیچوڑ کو نکال لیا ہے تو اسی طرح مگنیچوڑ کا سائن آئی کے ساتھ کھا رہا ہے اس کا سکیر جے کے ساتھ کھا رہا ہے اس کا سکیر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے سے فناصل 생겼 جہتے ہیں یہ ایک سو پچیس کا جذر ہے एक سو پچیس کو آپ ل ganska واحتarson جہتے ہیں پچیس در پانچ 10 20 کا جذر Workers لے دا کرلوں 떨تے ہوشک algo تو وہ پانچ پانچ کاضی خرید ہےру support یہ ہمارے پاس بن جائے guys Abi has nothing as this goingお願いします اوہر ہم اسی طرح جانب ہم نے دریل تک نگاکہ اجلب مقافکش jetzt میں نے ان نټsels م performا 꿈 신�an discipline war بٹا اس کا مگنیچور میں تو اس کا جو یونٹ ویکٹر ہے وہ آر لیٹ کر رہا ہوں لیٹ آر بی دی یونٹ ویکٹر ٹھیک ہے تو آر کس کے برابہ ویکٹر ویکٹر ہمارے پاس کیا تھا یہ آیا ہے اس کو حل کر کے کیا نکالا ہے یہ ٹھیک ہے بائی مگنیچور اس کی مگنیچور ہمارے پاس کیا ہے یہ پانچ پانچ کا جذر اب اس کو حل کر لیتے ہیں آئی مینس آٹھ بٹا پانچ پانچ کا جذر جے جمعہ چھے بٹا پانچ پانچ کا جذر ٹھیک ہے اب یہ بہلا پانچ اس پانچ سے کانسل ہو گیا ہمارے پاس کیا بچ رہا ہے پانچ کا جذر آئی مینس آٹھ بٹا پانچ پانچ کا جذر جے جمعہ چھے بٹا پانچ پانچ کا جذر ٹھیک ہے اب ہمارے ڈریکشن کو سائن کیا ہوں گے آئی جے اور کے ساتھ جو کانسل ہیں اس کو ضرور خود رہے ہیں ہم نے اے بی کے ڈریکشن کو سائنس اور مینگنیچوڈ کو ہم نے نکال لیا ہے تو پہلے اے بی کو معلوم کال لیتے ہیں سلیوشن اے بی اے بی کس کے برابر ہوگا ہم بی میں سے ایک کے کوارڈنیٹس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے تو اس کا ایک ہے ایک مائنس پانچ جمع تین یہ والا مائنس اور فارمولے والا مائنس جمع ہو جائے گا جے جمع سات مائنس چار ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا مائنس چار آئی جمع پانچ جے جمع تین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن گئے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی مینگنیچوڈ کو نکال لیا ہے ٹھیک ہے مینگنیچوڈ کو اسی طرح اے بی کی مینگنیچوڈ اس کے برابر ہوئی آئی کا جو کانسٹنٹ ہے اس کا سفیر جے کا جو کانسٹنٹ ہے اس کا سفیر اور ک کے ساتھ جو کانسٹنٹ ہے اس کا سفیر سارے کی جدر چار چار سولہ پچیس نو کا جدر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا پچاس کی جدر ٹھیک ہے اب ہم اسی طرح یونٹ ویکٹر کو لیٹ کریں گے ایک دلیکشن کو سائنس کو ملون کرنے کے لئے میں نے آج یونٹ ویکٹر لیٹ دیا یونٹ ویکٹر برابر ہوتا ہے ویکٹر بٹا اس کی مینگنیچوڈ ٹھیک ہے ویکٹر بائی اس کی یہ آیا ہے یہ آیا ہے ٹھیک ہے بائی اس کی مینگنیچوڈ کے آئی ہے پچاس آئی ہے اب علیدہ علیدہ اس کو تقسیم کر لیں گے آئی جے ک ٹھیک ہے تو اب ہمارے ڈریکشن کو سائنس کے آ جائیں گے اس کو لے سیتے ہیں دی ڈریکشن ڈریکشن کو سائنس آف اے بی آف مینس چار بٹا پچاس یہ آئی جہے جہے کئی سیترہ کانسٹنٹ ہے یہ ایک ڈریکشن کو سائنی ہے پانچ بٹا پچاس تیسرا گیا آئے گا تین بٹا پچاس کا جذر ٹھیک ہے آج کا لیکچر ادھری ختم ہوتا ہے امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ